آج کی اس ویڈیو میں برگوین کے ٹائفون کا ٹائر انفلیٹر جو آتا ہے اس کا ریویو کرنے والا ہوں رہے رہے ایک ٹیٹیل آپ کو اس ویڈیو میں بھی اس کی بتا دوں گا جسے جو آپ کو بھی خریدنے سے پہلے پتہ لگ جائے کہ یہ کیسا ٹائر انفلیٹر ہے کار کے لیے سو چلیے جلدی سے اس ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں برگوین کا ٹائفون نام کا جو یہ کار ٹائر انفلیٹر ہے یہ میں نے ایمازون سے لیا ہوا ہے اور یہ میرے کو اٹھارہ سو روپے کا پڑا تھا یہ جو ہے اس کی پرائز ویڈی ہوتی رہتی ہے کبھی دو جار بھی تھی سو یہاں پہ بوکس پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ ڈیٹیل وغیرہ دی ہوئی ہے کی کتنے کا اور یہاں پہ ایمار روپی اس کا جو لکھا ہوا ہے وہ ٹونٹی فور ہنڈر روپیز لکھا ہوا ہے تو یہاں پہ جو ہے آپ کو ایک یوز ہے مینویل اور جو ہے ورنٹی کارڈ مل جاتا ہے پہلے تو اور اس کے بعد جو ہے کچھ اٹیجمنٹس ملتی ہیں جسے جو ہے ہم ڈیفرنٹ ٹائپ کی جو ہے چیزوں میں ہوا بھر سکتے ہیں اس کے تھرو جیسے کی یہ بول کے لیے اور یہ باقی دو پتہ نہیں کس چیز کے لیے ہیں سو آپ ان کو بھی یوز کر سکتے ہیں کسی اور چیز میں ہوا بننے کے لیے اور اس کے ساتھ ایک فیوز آتا ہے اور ایک سپرنگ آتا ہے جو کی فیوز جو ہے یہ ہمارا سگریٹ لائٹر جو ہمارا ایڈپٹر ہے اس کے بیچ میں لگتا ہے اور یہاں پہ انسٹرکشن دی ہوئی ہے یوزر مینویل میں کی اس کو کیسے چینج کرنا ہے دین اس کے بعد ایک جو ہے ہمارا کیری بیگ آتا ہے اس میں اور اب جو ہے ہمارا یہ مین جو ہے کار ٹائر انفلیٹر یہ ہے سو اس کا آپ دیکھ سکتے ہیں بلو کلر میں آتا ہے اور یہاں پہ سائیڈ میں جو ہے ٹائفون کی جو ہے اس کی برینڈنگ کی ہوئی ہے اوپر جو ہے برگمن بھی لکھا ہوا ہے اور یہاں پہ اس کا ایک چھوٹا سینڈل ہے جس سے جو ہم اسے اٹھا سکتے ہیں اس کے ساتھ ایک جو آگے لائٹ بھی ہے کافی پاورفل لائٹ ہے یہاں پہ آپ کو میں اس کی لائٹ کا سیمپل بھی دکھا دیتا ہوں سو ابھی دن میں ہی میں آپ کو دکھا رہا ہوں لائٹ کی کس ٹائپ کی ہے کار کے اندر دکھا رہا ہوں کافی زیادہ بھی روشنی ہے پھر بھی جو ہے یہ کافی اچھا جو ہمارا ایک بیم بنا کے دے رہی ہے ایک فوکس بیم بنا کے دے رہی ہے سو کافی اچھی لائٹ ہے یہ امرزنسی کے ٹائم جو ہے رات کے ٹائم جو ہے ہمیں کافی زیادہ یوز آسکتی یہ ٹائپ کی لائٹ اور یہاں لائٹ کے اوپر ہی جو ہے ہمارے دو بٹن ہیں اون اوف کرنے کا اور لائٹ کا بھی اون اوف کرنے کا یہاں پہ یہ بٹن سو اب سدھا جو ہے اس کی پرفورمنس کے اوپر چلتے ہیں سو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میری جو ہے یہ ٹاڈٹ یاگو ہے اور اس کا جو ہے ٹائر سائز جو ہے وہ ٹائر ٹائر ہے ون سیونٹی فائیو سکسٹی فائیو سو اس کی جو ہے پہلے میں ہوا نکال لوں گا اور ہوا نکال کے جو ہے میں نے اس کی دس پی ایس آئی تک کر دی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں ٹائر بھی اب بیٹھ گیا ہے اور اگر آپ کو کبھی بھی ٹائر میں اپنی ہوا بھرنی ہے تو ایک جو ہے سپیسفک نمبر تک بھرنی ہوتی ہے اگر آپ کو وہ پتہ نہیں ہے کہ کتنا جو ہے آپ کا ٹائر بھرنا چاہیے آپ کو سو اگر آپ کا جو ہے ٹائر سائیڈ کا ڈور آپ کھولیں گے تو وہاں پہ ایک جو ہے بیچ ٹائپ لگاؤگا اس پہ لکھا ہوتا ہے کہ آپ کو کتنے ٹائر پریشر بھرنا ہے اپنی کار پہ اور فرنٹ اور ریئر کا جو ہے یہ میکسیمم میں الگ ہوتا ہے کیونکہ فرنٹ میں جو ہے ہمارا انجن ہوتا ہے اور وہ زیادہ بھاری ہوتا ہے سو فرنٹ کا جو ہے میکسیمم کیس میں جو ہے زیادہ پی ایس ای تک بھرنا ہوتا ہے یہاں پہ ٹائپوں میں جو ہے تھرٹی تھری تک بھریں گے اور پیچھے کے ٹائر جو ہے تھرٹی پی ایس ای تک بھریں گے ہم سو ٹائر میں سے کافی زیادہ ہوا نکال چکا ہوں میں اور یہ دس پی ایس آئی تک ہے ابھی اور اب جو ہے اس کا ٹیسٹ لیں گے سو آپ کو جو ہے یہ سگرٹ لائٹ رپورٹ میں لگا دینا ہے اپنے کار میں اور آپ کو جو ہے گاڑی کا انجنی آن رکھنا ہے یہاں پہ جو ہے بوکس پہ بھی لکھا ہوتا ہے کہ اس کے جو ہے پاور کنزپشن زیادہ ہے تو اپنی کار کو جو آپ آن رکھیں سو یہاں پہ جو ہے میں نے اس موٹر کو لگا دیا ہے چالو کر دیا اور آپ آواز بھی سن سکتے کہ کتنے زیادہ لاؤڈ ہے یہ اور اب آپ سن بھی سکتے کہ اس کی کتنے زیادہ آواز ہے اور یہ جو ہے پرٹائی پرٹ چاہتے ہیں سو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جو ہمارا جو یہ بتا رہا ہے کہ 33 تک جو آپ کی بھرگی ہے پر آپ اس کو تھوڑا سا جاہا چلنے دے 34 تک کر دے اس کو کیونکہ جیسے ہی اب بٹن میں بند کروں گا تو اس کی سوی جو ہے ہلکی سی نیچے آ جاتی ہے سو آپ تھوڑا سا زیادہ بھرے سو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے جو ہے ہمارا ٹیر بھرنے کے لیے دو منٹ 39 سیکنڈ لیے ہوئے ہیں جو کی اس میں جو ہے میں آدھا سیکنڈ جو ہے 39 سیکنڈ میں آپ کو بتا بھی رہا تھا کی سوی وغیرہ کا سو اس نے دو منٹ میں جو ہے ہمارا ٹیر بھر دیا ہے اس کا سو ایک ٹیر بھرنے کے بعد جو ہے یہ ہمارا ٹیر انفیلیٹر جو ہے تو وہ تھوڑا سا گرم ہو جاتا ہے اور اگر آپ کو جو ہے اس کی جو ہے کیپ ہٹانی ہے مطلب اس کو ڈی اٹیچ کرنا ہے ہمارے ٹیر کے ساتھ اس کو دبا کے رکھنا ہے تھوڑا سا پریشر بڑھا کے رکھنا ہے ہمارے جو ویلو سٹیم میں ہے اس کی درف کے اور پھر اس کی جو ہے ساری چوڑیاں کھول دینی ہے جس سے ہوا لیگ نہیں ہوگی منم ہوا لیگ ہوگی اگر آپ ایسے کریں گے اس کو کھون لے کے کوشش تو یہ زیادہ ہوا لیگ کر دے گا ہمارا اور ایک دو پی ایسے ہی ہمارے ڈروپ ہو جائیں گی سو اب جو ہے میں اس کی آپ کو لیندھ بتا دیتا ہوں کہ ہماری جو ہے اس کی لیندھ جو ہے وہ سارے ٹیر کے لیے سوفیشنٹ ہے کی نہیں سو یہاں پر ٹی آگوں میں آپ کو ایکزمپل دے رہا ہوں سو یہاں پر جو ہے ہمارا جو پیسنسر سائز کا جو ہے ریئر ٹیر جو ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ دور ہوتا ہے ویسے تو سگرٹ لائٹر پورٹ سے تو یہاں پر جو ہے کافی زالہ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ پھر بھی جو ہے ہماری ایئر ہوس جو ہے وہ کافی پیچھے تک جا رہی ہے اور کافی سوفیشنٹ ہے اگر اسیویو میں بھی یوز کریں گے تو بھی ہمارا جو ہے کام بن جائے گا سو میں آپ کو اسیویو میں دکھا دیتا ہوں سکورپیو کا ٹائر بھی میں اسے بھر کے دکھاتا ہوں اب یہ یہ میری سکورپیو ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا جو ٹائر ہے کافی بڑا ہے آپ کو اس کی ہوا نہیں پتا ہے کس میہ کتنی جو ہے بھر جاتی ہے آپ بھی اس میں جو ہے ڈور پہ دیکھ سکتے ہیں تو اگر آپ کا جو ہے وہاں پہ ڈور کی سائیڈ میں نہ ہو تو آپ کا جو ہے ڈور پہ بھی ہو سکتا ہے یہ پیچے جو سٹیکر ہے اور یہاں پہ آپ کو دیکھ سکتے ہیں کلیر لکھا ہوتا ہے 29 PSI تک بھرنا ہے فرنٹ ایرز میں فرنٹ ایرز میں ہم بھر دیتے ہیں 29 تک پہلے تو میں ہوا نکال لیتا ہوں اس کی سو یہاں پہ تقریباً 10 PSI میں نے نکال دی ہے ہوا اب ہوا ہو چکی ہے 19 PSI اور اب ہم اس میں بھریں گے ہوا پھر سے سو یہاں پہ جو اسکورپی کے ٹائر میں بھی اس نے ہوا بھر دی ہے اور 10 PSI اس میں ہوا بھری ہے ہم نے زیادہ اور یہاں پہ جو اس نے ٹائم لیا ہے وہ لیا ہے 1 منٹ اور 23 سیکنڈ کا جو کی کافی زیادہ قوک ہے اتنے بڑے ٹائر کے لیے سو ٹائر کے سائز پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے اور اگر میں آپ اس کے جو ہے آپ کو اس گاڑی میں بھی اگر لیندھ میں بتا دوں سو یہاں پہ جو آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے سکرل لائٹر پورٹ میں اس کا جو ہے کیبل لگائی ہوئی ہے اور ریے ٹائر تک اس کی کیبل مطلب ائر ہوس جو ہے وہ آسانی سے پہنچ گئی ہے اب اس سے پیچھے بھی ہو ٹائر دو تین فٹ پیچھے بھی ہوگا ٹائر تو بھی آپ کا جو ہے اس کی کیبل جو ہے پہنچ جائے گی سو اگر میں اب کنکلوزن پہ آ جاؤں گی یہ جو ہے پروڈکٹ کس ٹائپ کا ہے سو اس کی پروڈکٹ کی بیلڈ کوالٹی کافی زیادہ دمدار ہے کافی اچھی جو ہے اس کی بیلڈ کوالٹی ہے اور جو ائر ہوس ہے وہ کافی زیادہ اچھی ہے جو اس کی کیبل ہے پاور کیبل جو ہے وہ تھوڑی سی لو کوالٹی کی ہے پر سفیشنٹ ہے مطلب ٹھیک تھا کوالٹی ہے اور اگر اس میں جو ہے ڈیجیٹل میٹر ہوتا ہے مطلب جو ڈیجیٹل ہی بتاتا ہمیں کتنے پی ایس آئی ہے تو وہ اچھا ہو جاتا پر یہ بھی جو ہے بالکل ایکوریٹلی کام کرتا ہے اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ اس کو بینہ سگرٹ لائٹ رپورٹ میں بھی لگا کے جو ہے چیک کریں گے تو بھی یہ بتا دے گا پر ڈیجیٹل جو ہے اس کو پاور چاہیے ہوتی ہے سو یہ جو ہے یہ بھی اس کا پلس پوائنٹ ہے اور اگر آپ یہ لینا چاہتے ہیں تو اس کو آپ بیج جیک لے سکتے ہیں کافی دمدار پروڈکٹ ہے اور میں آپ کو ریکمنٹ کروں گا اگر آپ نے یہ نہیں لینا ہے کوئی اور بھی لے سکتے ہیں آپ پر آپ کو جو ہے اپنی کار میں جو ہے ایک جو ہے ٹائر انفیلیٹر ضرور رکھنا چاہیے امرجنسی کے ٹائم انٹرسٹڈ ویڈیوز دیکھ پائیں تب تک کے لیے ٹائر